مدان سیاست کے دو پرانے ساتھیوں کی ملاقات نواز شریف کی کاف لیگ کے صدر چوتھری شرجات حسین کی رہائش کا آمہ شہباز شریف مریم نواز آیاز صادق رانہ سناؤلا بھی ہمراہ تھے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں پارٹیوں میں سیٹ ایڈریسمنٹ پر گفتگو نواز لیگ کی ایمیل اے کی دو ایم پی اے کی تیم سیٹو پر ایڈریسمنٹ کی آفر ملاقات میں کاف لیگ کے چوتھری شاف حسین تارق بشیر شریف اور دیگر بھی موجود تھے باتیں کرنے والے بہت آئے عملی طور پر کچھ نہیں کیا صرف مسلم لیگنون نے ڈیلیور کیا عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ کی تیاریاں مکمل ہیں اقتدار میں آ کر غریبوں کا سہارا بنیں گے مسلم لیگنون کے دور میں ہمیشہ ملک اور قوم نے ترقی کی یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے حقائق ہیں جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہم نے بلوچستان میں بہت کام کیے دوہزار اٹھارہ میں حکومت ختم ہونے سے بہت سے منصوبے ادھورے رہ گئے ہم نے تمام امیدواروں کی پروفائل اور زمینی حقائق کا جائزہ لیا جن کو ٹکٹ نہ ملا اقتدار میں آ کر انہیں اہم ذمہ داریاں سومپی جائیں گی نواز شریف کی پارلیمانی بورٹ کے اجلاس میں گفتگو نواز شریف کو سزا دینے والوں نے گھر آ کر معافی مانگی قائد نون لیگ کی دو اپیل زیرے التوات ہیں ایک میں زمانت ہو چکی وہ الیکشن لڑیں گے اور چوتھی بار وزیراعظم کا حرف اٹھائیں گے نارواح میں پاتے راکین کے درمیان ناراضی ایک ہلکے کی وجہ سے ہے شاہد خاکان عباسی نے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے اپنے مواقف کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا کہا رانہ سناولا کی گفتگو ملک میں فریگنٹ فیر الیکشن ہونے چاہیے اتحاد ہونا چاہیے ہمیں کسی کے اتحاد کرنے پر اتراز نہیں نون لیگ پنجاب میں بھی زمینی الیکشن نہیں جیت سکی اب انہیں سہاروں کی تلاش رہے پی ٹی آئی اور نون لیگ سیاست کو ذاتیات کی طرف لے جاتی ہے مولانا کہتے ہیں الیکشن نہ کرائیں کیونکہ حالات خراب ہیں خیبر پختونخواہ میں تو فضل الرحمن کا گورنر ہے پیصل کریم کنڈی کی میڈیا ٹاک سٹاک مارکٹ میں تاریخ ساز دن نیا ریکارڈ کا ایم ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں چونسٹھ ہزار کی سطح کو بھی عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس سٹھ ہزار نو سو سترہ پر بند انٹر بینگ میں ڈالر اٹھٹیس پیسے سستہ امریکی کرنسی دو سو چراسے روپے پر فروغ ظلفکار علی بھوٹو کے قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کیلئے مقرر کرنے کا فیصلہ پھانسی کو دارتی قتل قرار دینے کا ریفرنس آئندہ ہفتے سماعت کیلئے مقرر ہونے کا امکان صدارتی ریفرنس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا چیف جسٹس کازی فائزی صاحب بینچ کی صرف راہی کریں گے بارہ سال بعد ریفرنس سماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا سابق شرمن پی ٹی آئی اور فوال چوزی کے خلاف پھر ٹرائر اڈیالہ جیل میں کرنے کا فیصلہ سابق شرمن پی ٹی آئی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فردر جن تیرہ دسمبر کو آئید ہوگی توہین نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے اس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی رائے کے بعد ٹرائر کا فیصلہ کیا جیل ٹرائر سے متعلق انتظامات کرنے کی ہدایت بھی جاری وزارت داخلہ کو دو روز میں انتظامات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت الکادر ٹروز ڈیک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سمات سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانتوں میں تیرہ دسمبر تک توسیح احتساب عدالت کے جرج محمد بشیر نے اڑیالہ جیل میں سمات کی سابق چیرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی نیشن کرائم ایجنسی سے ایک سنوے ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں آئے عدالت عزمہ سے یہ رقم اب قومی خزانے میں جا چکی ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کا کیا جرم ہے یہ رقم کابینہ کی منظوری سے سپریم کورٹ میں گئی وکیل لطیف خوصہ کی گفتگو توشہ خانہ کے سابق چیرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے نا اہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج اسلامبال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے تیرہ سپٹیمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے اکیس آکوبر دو ہزار بائس کو سابق چیرمن پی ٹی آئی کو نا اہل کرا دیا تھا سابق چیرمن پی ٹی آئی نے اٹھائیس آکوبر دو ہزار بائس کو اسلامبال ہائی کورٹ سے روجو کیا اٹھارہ جنوری دو ہزار تیس کو کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلانے کے لیے اپیل واپس لینے کی درخواست دائے کی گئی جان برکس کے نام سے اکاؤنٹ بنایا گیا ہے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ جان برکس تصویر لگائی جنز بوش کی جو کہ ایک کنسلٹینسی فرم میں کام کرتے ہیں بطور کنسلٹنٹ اور دوزار سترہ میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے جس کا نام جنز بوش ہے اس کا نام جان برکس رکھ کے تو ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا جو دوزار سترہ میں بنا مگر اس کو فال کیا گیا دو ہزار بائس ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے جنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اکاؤنٹ استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے پروپاگینڈے میں پی ایس ڈی کی ہے ہم نے تئیس سو اکاؤنٹ کو سرچ کیا تو سترہ سو پی ٹی آئی کے تھے فیک اکاؤنٹ شلانے سے پہلے ان کی تصاویر تو تبعیل کر دیتے جالے اکاؤنٹ بنا کر انتشار پھیلانا پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے جان برکس کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا جوسف گوپل زندہ ہوتا تو پاکستان ہجرت کر کے ان کے ہاتھ پر بیت کرتا جھوٹے پول کروانے کی روایت بھی سابق جیورمین پی ٹی آئی نے ڈالی اتا تارر کی میڈیا ٹاک پرویزی لاحی کو دارتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کے خیلاف دارتوہین ادالت کی درخواست کا تحریری حکم رامہ جاری ادالت نے آج جی اسلام آباد کے وارن بحال رکھے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد کو تحریری حکم کی کاپی ارسال کی جائے وہ اس معاملے پر ادالتی معافلت کیلئے کوئی آفیسر مقرر کریں شک ہے آج جی اسلام آباد اور ایس اس پی کو دارے خیار کا غلط مشورہ دیا گیا دونوں افسران ادالت پیش ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا جسٹس سلطان ترمیر احمد نے کیسر الہی کی درخواست پر سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا ہلکا بندیاں درست نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو آر دسمبر کے لیے نوٹس جاری جواب طلب جسٹس علی باقر نجفی نے لاہور اور حافظ آباد کی ہلکا بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سمات کی ہلکا بندیاں تبیل کرتے ہوئے قانون کو مدر نظر نہیں رکھا گیا لاہور کے ہلکا این اے وان ٹوئنٹی ٹری اور حگرمنڈی کے حلکوں میں تبیلی کی گئی ایک ہلکے کی آبادی بڑھا دی گئی دوسرے کی کم کر دی گئی ہلکوں کی آبادی قانون میں دیئے گئے تناسب سے زیادہ یا کم نہیں کی جا سکتی درخواست موقع عدالت اغیر منصفانہ بنیاد پر کی گئی حق مہر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بیوی جب بھی تقاضہ کرے شوہر حق مہر کی ادارگی کا پابند ہوگا ہر میں شرعی تقاضہ ہے جس کا تحفظ ملکی قوانین میں بھی موجود ہے حق مہر کی ادارگی کا وقت نکاح نامے میں مقرر نہ ہو تو بیوی کسی بھی وقت تقاضہ کر سکتی ہے موجودہ کیس میں عدالتوں نے غیر ضروری اپیل ضائع کرنے پر شوہر کو جرمانہ آئی نہیں کیا بلا وجہ کی مقدمہ واضح ختم کرنے کیلئے دارتوں کو جرمانہ کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے خالق پرویز کی اہلیہ سمینہ کو حق مہر کی ادارگی کے حکم کے خلاف اپیل خارج کر دی چھ سال تک حق مہر کی ادارگی میں تاخیر پر شوہر کو ایک لاکھ جرمانہ اور قانونی چارہ جوئی ادارگی کا حکم تین صفات پر مجتمع فیصلہ چیف جسٹس نے تحریر کیا سپریم کورٹ کا زمانت سے متعلق اہم فیصلہ زابطہ فوجداری قانون کے تحت اگر ٹرائل دو سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم زمانت کا حق دار ہے زابطہ فوجداری قانون میں ٹرائل میں تاخیر کی حوصلہ شکنی کی گئی جسٹس اتھرمین اللہ کے ریمارکس عدالت نے قتل کے واقعے میں گرفتاد ملزم کو دو لاکھ روپے کے مچھلکوں کے ایوز زمانت منظور کر لی جن قانونی وجوہات کی بنیاد پر زمانت کی درخواست خارج ہو انہیں وجوہات کو بنیاد بنا کر دوبارہ زمانت نہیں دی جا سکتی زمانت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی جائے تو اسی گراؤنڈ پر دوبارہ زمانت کی درخواست نہیں دی جا سکتی پرائل میں تاخیر کی بنیاد پر زمانت دی جا سکتی ہے فیصلہ کا مطن پنجاب میں سموک میں کمی نہ آسکی لاہور میں کی گئی تمام تدابیر ناکام سبائیدار الحکومت آلودگی میں دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو ارسٹھ ریکارڈ شہرائے قائد آزم پر ایک یو آئے چار سو پچیس ریکارڈ ڈی ایچ ای فیز ایٹ میں ایک یو آئے تین سو بہتر ریکارڈ کیا گیا تیبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھارتی شہر ڈلی کا پہلا نم دشمن پر لرزہ تاریخ کرنے والے میجر شبیر شریف کا آج باونہ یوم شہادت شہید ورشان حیدر اور ستارہ جرت سے نوازا گیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بہادری سے لڑنے پر ستارہ جرت ملا انیس سو اکھتر کی جنگ میں مادر وطن پر جان قربان کر کے جرت اور وفا کی داستان رکم کر گئے میجر شبیر شریف شہید سابق آرمی چیف جنرل راہی شریف کے بڑے بھائی اور میجر عزیز بھٹی شہید کے بھانجے تھے میجر شبیر شریف شہید کے یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خانی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مزار پر پروکار تقریب میجر جنرل محمد شجا اندر جیو سی لاہور نے مزار پر پھولوں کی چادر جڑھائی اور فاتح خانی کی پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی اسٹرائی فوج کے نے حد فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا درجویلا نصرت اور البریش کیمپر بمباری مزید 110 فلسطینی شہید آرزی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی غزہ شہر کے پینتیس میں سے چھبیس اسپتال مکمل طور پر بند اسٹرائیلی آرمی چیف کا خان یونس کے گھراو کا دعویٰ کہتے ہیں کہ اسٹرائی فورسز کے حمد شمالی غزہ کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں اسلام آباد میں حرمت مزید اقصہ کانفرنس مفتی تکیس مانی کہتے ہیں کہ حماس کے جانبازوں نے آزادی اور حریت کا موقع فراہم کیا ہمارا مطالبہ ہے کہ اسٹرائیل شہیوں پر بمباری کی وجہائے میدان میں حماس کا مقابلہ کرے اگر ہم متحد ہو گئے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی سراج الحق بولے کہ اسٹرائیل اور امریکہ مل کر فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں ایروشیما اور ناغر ساگی سے زیادہ بارود فلسطین پر استعمال کیا گیا خاموش رہنے کی وجہائے سب کو اس ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے